پنجاب میں سیل ماملے پر ہوئی سرو دلیہ بیٹھک کے بعد ہریانہ اور پنجاب کے بیچ سیاست فرگرما گئی ہے بیٹھک کے بعد جہاں پنجاب سرکار خود کے لیے بھی پانی نہ ہونے کی بات کہہ رہی ہے تو وہیں ہریانہ کی سیاست کے قدعور نیتا انیل ویج نے پنجاب کو سپریم کورٹ کا ہریانہ کے حق میں آیا فیصلہ یاد دلا دیا ویج نے کہا کہ آپسی باتچیت کا دور اب کب کا ختم ہو چکا ہے اور اب ہریانہ نے سپریم کورٹ میں فیصلہ ایگزیوکیشن کے لیے ڈالا ہوا ہے جس پر بہت جلد فیصلہ آ جائے گا تو اس کے فیصلے کو ماننے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس وائل پر جو ہے وہ پنجاب نے پاس کر دیا کہ پانی نہیں دیں گے اب کیا کرے گی ہریانہ سرکار نہیں ہریانہ سرکار تو سپریم کورٹ میں یہ کیس جیت چکی ہے اور آپس میں باتچیت کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ تو بہت دیر سے سماکت ہو چکا ہوا ہے اب تو فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اور ہم نے اس کی ایگزیوکیشن کے لیے ڈالا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا وہ سپریم ہوتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی ہر ناکامیابی کے لیے ہندوستان کو دوشی ٹھہرانا یہ عمران خان کی عادت بن چکی ہے عمران خان جب پردان منتری بنے تھے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو بہت سنہرے سوپن دکھائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان کا نیرمان کروں گا اب وہاں پر روٹی کھانے کے لالے پڑے گئے ہیں اور سارے ویش میں جا جا کر وہ بھیک مانگ رہے ہیں تو اپنی اسفلتاؤں کو چھپانے کے لیے ہندوستان پر اروپ مڑنا اس سے زیادہ فائدہ مند ان کے لیے بات ہو نہیں سکتی انہوں نے چار مکھے وعدے کیے تھے جو چاروں مکھے وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے بھلے ہی وہ پینسن کا ہو بیروزگاری بتا ہو ہریانہ میں پچھتر فیزدی نوکنیاں دینے کا ہو یا کسانوں کی کرز معافی کا دیکھئے ابھی جو کومن منم پروگرام کی بیٹھ کے چل رہی ہیں اور لگ بگ تیتیس بندوں پر ہم دونوں پارٹیوں میں سہمتی ہو گئی ہے اب وہ مکھے منتری اور ڈیپٹی سی ایم کے پاس اپروول کے لیے بھیجی جائیں گی اور وہاں اپروول ہو جاتی ہیں تو پھر وہ لاغو بھی ہو جائیں گی جو جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں ہم ان پر سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم ان کو پورا کرے گی تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں